بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلوات پڑو محمد وعالی محمد اللہ صلوات پڑو محمد وعالی محمد ماشاءاللہ کافی لوگ تشریف فرمانے ہیں صلوات سارے حضرات مل کے باوازِ بلند اللہ حمد محمد وعالی محمد بڑا خوبصورت محول محول نمبر خوبصورت بناو صلواتیں پڑو جو صلوات اللہ گھر راضی ہو جائے اللہ حمد محمد اللہ حمد وعالی محمد میرے انتہائی واجب الہترام حضرین و سمعین زی قدر زی عزت حضرین محفل حضرین مجلس میرے تو پہلے دو بہت بڑی شخصیات بڑا خوبصورت طریقہ نال ہونا بہت خوبصورت انداز دے نال ایک بہترین طریقہ دے نال جتنا وقت آئی یقیناً اس وقت دویچی رہ کے اور جتنا وقت من ملے ہیں کوشش کرنگا اس وقت دویچ جناب دسامنے حضری بیش کرنگا نو دفعہ سرکار وفا نے موت دی اجازت مگی ہائے 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 نو دفعہ وقت نہیں میں ہر گلدی شرح کرانے کتنی دفعہ نو دفعہ قدی مولا حسین آخنا عباس تو میری کمر دا زور ہے قدی آخنا عباس تو میری آکھیاں دا نور ہے قدی آخنا عباس ہو جڑیاں خیمے چاہیاں بیٹھیاں نہیں وہ میرے آس ریتے نہیں وہ تیرے آس ریتے آیاں بیٹھیاں آئے 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 جہاں دا ناوی باری اجازت لینہ آئے یا تو امام دے مو چو نکلے آباس تو میری فورج دا چڑھنا ہے لینے آئے قدی نہ بول لے نالا آج بھرا دے سامنے کھلو کہاں دے ساری زندگی تو بول دا رہے ہیں تو میں سن دا رہے ہیں جہاں دے اجازت دے میں تو نوکر بھی کچھ بولنا چاہن دے فرمایا بولو میرا ویر کی بولنا چاہن دے اچھا بین کر کے آئے ہیں مولادی قصہ میں میں صرف اتنا ڈسا اوہ فوج کےڑی یہ جدا مہجرνο ہے آئے 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 تو بستار میں آباد آئے فوج تبقہ جدا میں جرنہ فرمایا باس متن اجازت نہیں دے جدا نویں باری بھی اجازت لا ملی سرکارِ وفا خیمیں واپس آئے ڈٹھا کی جنابِ فضل دی اممہ جنابِ لبابا خاتون سمان پہ بڑھتے ماں فضل دی کدے چل رہی ہے فرمایا میں نجف چل رہی ہے علی دیاں دیاں جنگلان جتے تو نجف فرمایا پتر علی داں میں اتنا دداس بطول دیاں دیاں ساڑا سوکھی گیڑے آؤ میں تو انبکھے نہیں آئے انج خیمیں جو باہر کڑیا قسمِ وعدہ حولا شریق دیو ملتان آلے آؤ چراسی بچے حتہ جو خالی پیالے دے لے گے کھلوتے ہو انہیں تجنابِ سکینہ ایک کو گالپی کر دیئے حوصلہ کرو میں چاچن بھیجنی آئے حوصلہ کرو میں چاچن بھیجنی آئے تو وستہ رہی ہے انج بطرید سامنے بہ گیا وقت نہیں بہت جلدی فرمایا اکبر دی اممہ نال آئی اکبر نو اجازت مل گئے قسم دی اممہ نال آئی قسم نو اجازت مل گئے اون محمد دی اممہ بھی نال آئی انہوں نے بھی اجازت مل گئے سکینہ اممہ میری مدینے میں تے بابا میرا لجف ہے سفارش کرو نالا میرا کوئی نہیں فرمایا چاچا میں تیری سفارش کراؤں گی جب ناکہ نا میں سفارش کراؤں گی انج بطرید سامنے مٹھی تے بہ گیا فرمایا پھر مشکیزہ بھی اپنے ہتھان آل پھوا تاکہ قیامت تک لوگ میں ناکھڑن میں سکینہ دا ماشکینہ انج چاچن مشکیزہ دیتا انج خیمے جو چاچا بطری باہر نکلے اور سامنے ٹیبیت امام حسین دی کرسی لگی ہے جب نظر پہ یہ نا چاچے بطری دھواتے جو آندھے بہتے ہیں قسم عبادہ حولہ شریک دی امام حسین دی کرسی چھوٹ گئی ہے آسمانہ لے پاسے موکار کے اندر میرا اللہ ہون زینب کل سوندیاں پر دیا تو آپ محافظ ہیں تریاں پھینہ دیدیاں دے پر دیا تو بس دارے ہیں اب آگا سکینہ کیوں آئی ہے فرمایا میں چاچے دی سفارش کرنا ہی کیوں کرنی ہے سفارش اس واسطے جو میرا چھے مان دا بھرا ہے تو بابا تصابیہ ملین دے اچھا سکینہ بھرا کتنے سالان دے فرمایا بابا سالان دا کوئی نہیں چھے مہینے دے اچھا بھرا پیارے ہی فرمایا بابا بہن پیار ہے تو فرمایا اتنا سوچتے سئی تین چھے مہینے دے پیار ہے میرا بطرییا سالان دا پیارا نہ بس رہی ہے سکینہ اتنا سوچ کے ٹورین اے نہ ہو گئے تیرا چھے مہینے دا بھی نہ بجے میرا بطرییا سالان دا بھی کو سجا رہے ہیں تو بس دارے ہیں آبا ٹھیک ہے اباس جا اجازت سرکار وفا ٹرنڈ لگے امام حسین دی نگاہ گئی اباس جی مولا فرمایا اباس اتتلوار لے کے کدے چلے ہیں شاکردیز آلیاں جس جملے آستر اتنی محنت کیتی ہے اوہ جملہ جناب دے سامنے پیش کر رہے ہیں ہم کوئی بندہ ایسا نہ ہوئے جنہا اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے جملہ اتنا وزنی کہ ہر بندے دی ہنج بھی آئے گا اور ہر بندہ ماتن بھی کرے گا تلوار ویکھی بھیرا دے آتے فرمایا اباس تلوار لے کے کدے چلے ہیں فرمایا مولا میں جنگ کرنے چلے ہیں قصہ میں بادہ بھلا شریک دی جنگ دا لفظ آیا میرے مولا بہندے بہندے زمین دے بہن گیا فرمایا اباس لڑ تیری مرضی نہ لڑ تاوی تیری مرضی پر اباس اتنا سوچ کے لڑی لڑنا توں میں تے بدلے ساڑھیاں بہنہ دے دے نی تیری مرضی تو بستا رہے اب آگا اباس لڑنا توں میں بدلے ساڑھیاں بہنہ دے دے ٹھیک ہے اباس جو میں میرے تو اجازت منگی ہیں ایک واری بہنہ دے خیمے جا بہنہ تمہیں اجازت لے اٹھائی سال ٹوٹل زندگی بتری سال چار سال دے آن تے مامنا کیتا جو انہاں دے گھر داخل نہیں ہوا اٹھائی سال کے بعد اس خیمے دے بہر آکے رکے آئے جو دے اندر جا مندی اجازت نہیں سوچ دے بیا کی کرا پھر آن دے کریم خاندانے سوالی اسبوئے تو منگ دے نہیں میں بھی منگنا اور جو میں مدینہ ہی سوالی منگ دے آن انجھے منگنا آیا تطاہیر بڑیس خیمے دے اندروں آواز آئی اممہ فضا میں پھلے نہ لی ماں دی تھی ہے اممہ درت عباس ہے اممہ لگی جائے ناخرہ میرے تو کوئی پردہ نہیں فضا آکے آن دے عباس بہن اندر سڑے اچھا بہن کر کے آن دے اممہ میں نے ماں منہ کی دو ہے جناب زہر اپنی آواز آئی ماں دی یہاں ساری زدگی منیانی میری حکم اندر آجا فرمایا اممہ ناراض ہون دی ہے جناب عباس تے سجے موڈیلوں جناب عباس لگا جا تیری او ماں نہیں تیری میمان آئے بی بی آن دی یہ لحظے دا میمانے میری اندھیانوں مو بکھائے جائے بس دا آباد آئے بسم اللہ بابا لحظے دا میمانے ایک بارے میری اندھیان مو بکھائے جائے اٹھائی سال دے بعد بھرا بھینڈ دے خیمے چینج داخل ہویا ہے جو میں نمازی رکوچ جانتے ہیں جب ہم رکوچ جا کے خیمج داخل ہویا ہے میری سینکڑا کام کیتا ہے دو میں ہاتھ رکھیں بھرا دی داڑی دے تھے یعنی بھرا دا صدہ قد کر کے اچھا وینڈ کر کے آن یہ باس تیری شکل مل دی یہ بابی علید انار مل دیو دی شکل نیوی کر کے نہ بکھا کیوں آئے ہیں فرمایا میں موت منگیا ہے فرمایا میں انپک ہو گیا ہے جو تُساں سارے ہاں کربلا رہنا ہے میں ہی کلے ہاں شان جانوں ازمائی علیدی دھی دا حسلہ اب باس میرے ترے سوالان دا جواب دیتا لگا جا گڑے فرمایا پیرا پہلا سوال دس میں کتے کھلوتی ہوں اب باس آن دے سہراج میرا دوجہ سوال دس فوج کتنی آئی ہے اب باس آن دے نو لکھ میری سینہ دی اب باس میری ماندے زخمی پاسیدہ واسطہی نہ اکھی بند کریں نہ مو پھیریں جو میں پچھا چھپ کر کے جواب دے بھی اب باس آن دے نے پوچھ میری سینہ دی میرا تیس راتے آخری سوال دس فوج کیوں آئیے اب باس آن دے نے تیری چادر لہاں اچھا وین کر کے آن دیئے بڑا سونا موقع بکھے بھینا نال لے آگے آپ دریا وین آئے اللہ دے ہوا لے تیری بھینا تیس ہی آن دے پڑھتے تو وستہ رہنے ایک لحظہ میرے خیمچ بو میں تن موت دے جا ستے اب محفظہ میں ساری زندگی آن دی رہی نہ مستور تیز تورے نہ مستور اچھا بولے اب محفظہ میں آنیا پہی تیز تور دی جاؤ تی اچھا بول دی جاؤ تی اممہ ہر خیمچ اعلان کر دی جاؤ جس جس زینب دا اجڑنا بیکھنا ہے میرے خیمچ باہی شیعہ سنیاں وفظہ دا اعلان کرنا یکے ماما دوڑیاں نے پچھے بچے پہ آنے پانی دے لے کے دوڑے دیں اب مکیرے خیمچ پانی آیا ہے ماما دامن چھڑا کے آنیاں نے پانی نہیں زینب پہ یوں جڑ دی ہے دوست کارا ہے ایک سو انی مستور جناب زینب دے خیمچ داخل ہوئی اینڈی حلکا ماتمدہ بنایا جو میں ماتمدہ بیلے توسی بڑھیں دے لے مشکار زینب تے عباس عباس ہون مانکی مانگے آیا عباس آدھا میں موت مانگے آیا اینڈی میری سیندے سار تے چادر آئی قصہ میں وعدہ ہولا شریک دی جو طرح باس آکھا ہے نا میں موت مانگے آیا اینڈی سار تو چادر لہا کے اپنے گلنچ پائیس اینڈی ہاتھ بن کے آن دیئے علی دیا نوہ علی دیا دیا ہون میں توانیاں چادران دی زامن کوئی نہیں اوہ جدے آسرے تے میں وعدہ کی تاہی میرا مان ٹریاں بیندہ ہے عباس گھوڑے تو لتھے حسین سجدے جمارے گا شامیاں تے کوفیاں دے جھاکے لے گا شمرنے دا لائے کے زینب دے خیمج داخل ہویا تھے اینڈی میری سینڈی چادر لائیس اوہ تھے آیا ہے جتھے عباس دی لاش پہیا ہے کی انجھے لاش اٹھے کھلو کے حرام زادہ آن دے جہیں بی بی دے اوہ تائے پردے کی تے تیری ہائی مشہور وفائے اے چادر ہے تیری بھیڑ زینب دی کوئی واس لگ دائیتا ہاہ